آدھا مناظرین ویساک گلبرگاہ کے ساتھ میں سید نئیم مدین شروعات کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر موصلہ دار بھاری سے یادگیر زلے کے سرپور دیہات میں ایک درست گرنے سے گھر کا چھت منہدیم گلبرگاہ میں دو پلاسٹک کارخانوں پر دھاوا گیارہ ٹن ممنو پلاسٹک کی اشیاء زبط دو چور گرفتار آنٹ موٹر سیکل زبط گرہ لچمی یوجنہ کا ابھی تک کوئی بھی درخواست فارم جاری نہیں ہوا ہے جو فارم شوشل میڈیا پر ویلن ہو رہا ہے وہ فرضی ہے اب خبریں تفصیل سے موصلہ دار بھاری سے یادگیر زلے کے سرپور دیہات میں ایک درست گرنے سے گھر کا چھت منہدیم یادگیر زلہ کے سرپور تعلقے کے دیہات میں چارشمی کی رات مسلہ دھار بارش اور تیز ہواوں کے سبب ناغراج نامی شخص کی مکان کی چھت پر درخت گرنے کی وجہ سے ناغراج کا مکان بری طرح متاثر ہوا جس وقت درخت تیز ہواوں کے سبب ناغراج کی چھت پر ٹوٹ کر گرا اس وقت مکان میں ناغراج کا پورا خاندان گھر میں موجود تھا گرنے سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن درخت کی چھت پر گرنے سے ناغراج کے گھر میں موجود سامان پوری طرح تباہ ہو گیا ہے زلہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ناغراج کے گھر کا فوری دورہ کرتے ہوئے ناغراج کو امداد فرام کریں گلبرگا میں دو پلاسٹک کارخانوں پر دھاوا گیارہ ٹن ممنوع پلاسٹک کی اشیاء ضبط گلبرگا میں دو پلاسٹک کے کارخانوں پر دھاوا گیارہ ٹن ممنوع پلاسٹک کی اشیاء ضبط کرناٹک اسٹیٹ پلیوشن کنٹرل بورڈ گلبرگا ریجنل آفیسر کے اہدداروں کی ٹیم نے آج گلبرگا میں ممنوع پلاسٹک کی اشیاء تیار کرنے والے دو کارخانوں پر دھاوا کرتے ہوئے ممنوع پلاسٹک کی گیارہ ٹن وزنی اشیاء برامت کر کر زب کر لی گئی کپنورا انڈسٹیل ایریے سیکنڈ فیس میں محمد غوث الدین والد محمد ولی الدین کے کارخانے میں چھے ٹن اور رگونات مہتا اور افتخار کے کارخانے سے پانچ ٹن ممنوع پلاسٹک کی اشیاء زب کر لی گئی اور ان کارخانوں کی خلاف کریمنل مخدمہ درش کیا گیا زب کی گئی ممنوع پلاسٹک کی اشیاء اور انٹل سمیٹ فیکٹری تعلقہ چیتاپور کو پروسیسنگ کے لیے روانہ کیا گیا دو چور گرفتار آٹھ موٹر سیکل زب دو ملزمین گرفتار آٹھ چوری کی گئی موٹر سائیکلوں کو زب کر لیا گیا شہر کے مختلف مقامات سے موٹر سائیکل چوری کرنے والے دو ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے شہر کے ملت نگر کے رہنے والے شیخ خاجہ پاشا، عرف سوہل باویس سالہ اور بلند پرواز کولنی کے رہنے والے ریحان پٹیل انیس سالہ کو گرفتار کر کے ان کے خبزے سے آٹھ عدد موٹر سائیکل زب کر لیا گئے ہیں جس کی جملہ مالیت چار لاکھ دس زیادہ روپے بتائی جا رہی ہے پتہ جارا سیدر ناد نگر کے پرکاش پجاری نامی شخص نے علن چیک پوسٹ کے نزدیک موجود اٹھپی ہٹل کے روبرو پارکی اپنی گاڑی کی چوری ہونے کی شکایت سب آربن پولیس سٹیشن میں شکایت درش کروائی تھی اس کی شکایت کی بنیاد پر ڈی سی پی نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے کاروائی کا آغاز کیا کہ جس کے نتیجے میں ملزمین کو گرافتار کر کے ان کے پاس سے آٹھ عدد موٹر سائیکل زب کر لی گئی ہیں گرے لچمی یوجنا کا ابھی تک کوئی بھی درخواست فارم جاری نہیں ہوا ہے جو فارم شوشل میڈیا پر ویلن ہو رہا ہے وہ فرضی ہے ان دنوں ریاست بھر میں گرے لچمی یوجنا کی بہت چرچہ چل رہی ہے یہ کانگریس پارٹی کی گیرنٹی نمبر دو اسکیم ہے جس کے ذریعے پارٹی نے اوٹرس کو اپنی جانب راغیب کروانے کے لیے ہر گھر کی خانہ دار خاتون کو دو ہزار پہ ہر ماہ دینے کا اعلان کیا تھا لیکن حکومت آنے کے بعد اب یہ اسکیم کا نفاظ ہو رہا ہے ایسے میں کچھ لوگ ایک فرضی فارم بنا کر عوام سے درخواست فارم کے نام پر دو سو روپے سے پانچ سو روپے تک اصول کر رہے ہیں کرناٹک کانگریس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو فارم وائرل ہو رہا ہے وہ فرضی ہے ریاستی حکومت نے اب تک ایسا کوئی بھی فارم جاری نہیں کیا ہے عوام کو اس بات سے باقبر رہنے کی ضرورت ہے کہ حکومتی اسکیمات کا کوئی بھی فارم کے لیے اس وقت تک نہیں دیے جا سکتے جب تک کہ حکومت کی جانب سے درخواست بازابتہ اعلان نہ کیا گیا ہوں خاص کر ایسے فراڈ کرنے والوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ناظرین ہمارے خبروں کا سلسلہ یہی مکمل ہوتا ہے آپ دیکھتے رہیں وائشاک بلبرگا موسیقی